اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو خیر خریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے آپ سب لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ میری جو ویڈیوز ہیں آپ کو سننے کے بعد اچھی لگی اگر آپ کو لگے کہ کوئی نالج آپ نے گین کیا ہے تو اس کو باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو لا کے سٹوڈنٹس ہیں جونئر لائرز ہیں تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ بینی فٹ جو ہے وہ اور میرے چینل کو اور باقی سارے دوستوں کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو جو ہے وہ باقی بھی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں گی آج میں نے ٹاپک جو ڈسکس کرنا آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہے قتل جو ایک ہینیس اوفینس ہے کریمنل لا میں پاکستان میں میجر اوفینسز میں یہ کنسیڈر ہوتا ہے ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے اس سے بڑا جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ایک جرم اور بھی ہے پاکستانی لا میں جی کریمنل لا میں جو مرڈر ہے قتل جس کو آپ کہتے ہیں اس کی جو ہے بسیکلی چار ٹائپس ہیں میں اس وقت اپنے اوفیس میں موجود ہوں جی تو باہر تھوڑا بہت شور بھی شاید آپ کو سننے کو مل رہا ہو چار ٹائپس ہیں آج دو ٹائپس ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں سم سے پہلے تو یہ کہ پاکستان میں پاکستان پینل کورڈ 1860 جو ہے بک ہماری جس کو مجموعہ تازیرات پاکستان کہا جاتا ہے اس میں قتل کی جو ڈیفینیشنز ہیں اور اوفینسز اگینسٹ افیکٹنگ دا ہیومن باڈی اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں اس کے لیے 299 سیکشن میں ویسے تو بیشمار ڈیفینیشنز جو ہے وہ دی گئی ہیں لیکن جو ڈیفینیشن آج کے ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ صرف ڈسکس کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ 299 کے سب کلاس جے میں ڈیفینیشن دی گئی ہے جی قتل means causing death of a person اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس سے ہمیں صرف یہ بات پتا چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ڈاگ کو کتے کو گولی مار دے تو وہ قتل نہیں ہوگا وہ 302 میں نہیں فال کرے گا کسی کے بینس کو گولی مار دی جائے کسی جانور کو گولی مار دی جائے تو وہ مرڈر کنسیڈر نہیں ہوگا پاکستانی لاہ کے مطابق پاکستانی لاہ کے مطابق مرڈر وہ کنسیڈر ہوگا جس میں death of a human being ہوگی چاہے وہ کسی بھی وی میں ہو چار ٹائپس ہیں جی قتل کی ایک ہے قتل عمد جس کی جو definition ہے وہ section 300 پی پی سی میں دی گئی ہے اور 302 میں اس کی punishment ہے اس کے بعد دوسری دوسری جو ٹائپ ہے قتل کی ہے وہ قتل شبی عمد قتل شبی عمد بھی اس کو پڑھا جاتا ہے قتل شبی عمد بھی پڑھا جاتا ہے اس کی definition 303 میں دی گئی ہے اور جو اس کی پنشن section 316 30316 میں ہے اب ہم پڑھتے ہیں جی کہ section 300 جو ہے اس میں کیا definition اس کی دی گئی ہے اس میں یہ ہے جی کہ کوئی انسان جب کسی اس نیت کے ساتھ کے نیکسٹ پرسن کو وہ باڈیلی انجر کرنا چاہے یا اس کی جان لینا چاہے اس لحاظ سے وہ کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس ایکٹ کا اس کو خود بھی علم ہے کہ میرے اس ایکٹ کی وجہ سے کسی نیکسٹ پرسن کی جان جا سکتی ہے یا اس کا ایکٹ اتنا ڈینجرس ہے کہ probability ہے chances ہیں امکانات ہیں کہ جس بندے کے اگینسٹ وہ یہ ایکٹ کرنے جا رہا ہے اس بندے کی اس ایکٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے تو اس کو پاکستانی لاؤں میں قتل امد کہا گیا ہے امد کا مطلب ہے ارادہ تن قتل نیت کر کے قتل کرنا intentional murder اس کو بولا جاتا ہے intentional murder سمجھ آگی ہوگی جی آپ لوگوں کے اس بات کی آگے 301 ہے سیکشن جی 301 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بندہ اگر گھر سے نکلتا ہے ارادہ کر کے کہ میں نے علی کو مارنا ہے جات کے موقع پر فائرنگ کرتا ہے لیکن وہ گولی علی کو لگنے کی بجائے احمد کو لگ جاتی ہے جو اس کا دوست ہے وہاں پہ اب یہ اس میں سیکشن میں بتایا گیا کہ اے پرسن گھر سے نکلا ہے اس نے مارنا علی کو تھا تو جو place of occurrence ہے وہاں پہ جا کے گولی احمد کو لگ گئی تو ایک ہی intention احمد کو مارنے کی intention جو ہے وہ علی کو مارنے کی تھی لیکن سیکشن 301 یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی intention murder ہی consider کیا جائے گا کیونکہ وہ گھر سے ارادہ کر کے نکلا تھا کہ میں نے جو ہے وہ علی کو مارنا ہے لیکن گولی احمد کو لگی پھر بھی اس کو intention murder ہی consider کیا جائے گا اب آ جاتے ہیں یہ 302 میں جو فائر آپ لوگ دیکھتے ہیں اس میں 302 کا سیکشن لگایا جاتا ہے کیونکہ جو punishment ہونی ہے قتل کی قتل عمد کی یا intention murder کی ارادہ تن قتل کی نیت تن قتل کی اس کی جو سزا ہے وہ سیکشن 302 کے تحت جو ہے وہ دی جاتی ہے اس میں تین سزائیں جو ہیں وہ describe کی گئی ہیں prescribe کی گئی ہیں number one تو یہ کہ جس بندے نے قتل کیا ہے جو ملزم ہے اس کو فانسی دی جائے گی ڈیتھ ایزا کے ساتھ لیکن یہ کب دی جائے گی یہ اس کو میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ دی جائے گی تب جب 304 سیکشن کے مطابق پی پی سی کے سیکشن کے مطابق وہ بندہ جس نے جرم کیا ہے وہ یا تو خود اقبالے آپ کے پاس موقع کے قانون شرط آرٹیکل سیونٹین پر پورا اترنے والے دو گواہ موقع کے جو ہیں وہ موجود ہوں جو جنہوں نے کبھی جو ہے وہ گناہیں کبیرہ نہ کیا ہو اور آئی وٹنسز ڈریکٹ ایوڈنس آپ کے پاس موجود ہو عام طور پر اس طرح کے گواہ جو ہے وہ پاکسن میں نام ملنے کی وجہ سے عدالتیں جو ہے وہ ڈیتھ ایزا کے ساتھ جو ہے وہ ایوارڈ کرنے کی بجائے لائف امپریزنمنٹ عمر قید جو ہے کساس کے طور پر جو ہے وہ ڈیتھ نہیں دیتی ہیں بلکہ لائف امپریزنمنٹ دے دیتی ہیں یا ڈیتھ جو ہے کے لیے ایوارڈ کر دیتی ہیں کساس اس لیے نہیں دیا جاتا کیونکہ ہمارے پاس ایوڈنس جو اسلام کے اکورڈنگ پو تا انجنکشن آف اسلام ریکوائرڈ ہے کساس کے لیے وہ جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہوتی اچھا جی اس کے بعد تیسری جو سزا ہے وہ ہے امپریزنمنٹ دی جاتی ہے اکیوزڈ کو جو وچھ می بھی ایکسٹینٹو ٹونٹی فائی ویڈ زیادہ تجازہ دی ایکسٹینٹ کا مطلب ہے کہ داس سال بھی دی جا سکتی ہے بارہ سال بھی دی جا سکتی ہے میکسیمم کتنی ہوگی پچیس سال جو ہے وہ قید ہوگی اب اس کے نیچے انہوں نے پروائزو دیا ہے پروائزو دیا ہے کہ شرط کی کیا ہے کہ اگر وہ قتل عدالت یہ سمجھتی ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ قتل جو ہے وہ فساد فی الارض یا ملک میں افرہ تفریقہ سباب بن سکتا ہے جس کی مثال میں اگر آپ کو دوں تو وہ شارخ جتوئی والا کیس شارخ جتوئی سندھ میں جہاں وڈیرے کا ایک بیٹا ہے جس نے آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک اور شاہ زیب قتل کیس تھا کراچی میں ایک ڈی ایس پی کا بیٹا تھا ایک ہی بیٹا تھا جس کو سندھ میں مار دیا گیا تھا بڑی بے دردی سے اس کی سسٹر کی شادی میں تو اس کو چونکہ وہ فساد فی الارض کا خطرہ تھا اس وجہ سے کوٹ نے اس کو ماف نہیں کیا تھا حالانکہ شاہ زیب قتل کیس میں ڈی ایس پی صاحب اس کو ماف کر کے بچے کی والدہ اس کو ماف کر کے اسٹریلیا چلے گئے تھے لیکن کوٹ نے اور گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ فساد فی الارض اور ٹیررزم میں فال کرتا ہے تو اس طرح تو کوئی گریبوں کے بچوں کو جب وہ مارنا شروع کر دے گا اس وجہ سے اس بندے کو جب وہ نہیں چھوڑا گیا اور اس میں یہی بتایا گیا پروائزوں میں کہ اگر فساد فی الارض کا خطرہ ہو تو پھر بندے کو جو ہے ایمپریزنمنٹ جو ہے which may be extend to 25 years زیادہ تازیر نہیں دی جائے گی پھر وہ کلا جائے یا بھی میں فال کرے گا اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس پہ کن صورتوں میں جو ہے وہ bail ہو سکتی ہے کن صورتوں میں bail نہیں ہو سکتی کچھ landmarks judgments ہیں وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ discuss کرنا چاہتا ہوں جی یہاں پہ 2010 PCR LJ پاکسن criminal large journal 964 ہے page number وہ کہتا ہے کہ case اگر counter variant کا ہو تو bail جو ہے وہ normally ملزم کا حق ہے اس کو grant کر دی جاتی ہے 302 قتل میں ہی یہاں پہ یہ ہوا ہے جی کہ 2011 yearly lar reports جو ہے وائی اللار page ہے 878 اس میں delay of 3 years and half years in a conclusion of the trial تو اس میں جو ہے وہ ملزم کو bail جو ہے وہ grant کی گئی ہے یہ بڑی important judgment ہے جی اگلی accused not nominated in the F.I.R F.I.R میں accused nominate نہیں تھا اس کو supplementary statement میں جو ہے وہ nominate کیا تطیمہ بیان میں بھی اس کو تطیمہ بیان بھی بولا جاتا ہے یہ بڑی important ہے جی judgment YLR 2011 page ہے 788 اس کے علاوہ جی 302 میں ایک اور judgment ہے crime weapon not recovered جب عالی قتل جو ہے وہ چھوری ہو یا وہ جو ہے وہ گن ہو وہ کوئی پسٹل ہو وہ جب برامد نہیں ہوا تو اس کے بارے میں judgment ہے جی 2011 MLD page ہے 1077 ایک اور judgment ہے جی اس میں 2012 MLD 319 page نمبر ہے جی nomination in the F.I.R not sufficient when no weapon of defense is recovered جب ملزم سے عالی قتل برامد نہیں ہوا تو اس کو F.I.R میں آپ nominate بھی کر دیں تو پھر اس کی جو ہے bail jaw as a right اس کو ملنے چاہیے 302 میں ایک case of counter version جو ہے اس کا case ہے جی 2013 MLD 2534 اس میں bail جو ہے وہ grant کی گئی ہے not armed with any weapon only role attributed making of lalkara کے موقع پہ جو ہے وہ ملزم کو کوئی role attribute نہیں کیا گیا تھا بلکہ صرف lalkara جو ہے اس کو nominate کیا گیا تھا کہ اس نے موقع پہ lalkara مارا تھا کہ فلاں بندے کو فلاں بندہ فائر مار دے تو اس میں بھی bail جو ہے وہ اس کو grant کی گئی ہے یہ ہے 2014 PCRLJ 658 page نمبر جو ہے اب ہم دوسری جو ہے وہ type اس کی طرف جاتے ہیں ہم اس کو discuss کرتے ہیں قتل کا جو topic ہے بڑا وائڈ ہے لیکن جو ہے ہم جتنا short اس کو کر سکتے ہیں دو ٹائپس ہم آج پڑھتے ہیں دو ٹائپس ہم جو ہیں وہ کل پڑھیں گے section ہے جی 315 اب بڑا ہی important ہے یہاں پہ کہ قتل امد میں اور قتل شبی امد یا قتل شبی امد دو طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے دو طرح سے لوگ پڑھاتے ہیں اس میں فرق کیا ہے صرف ایک word کا اس میں تھا قتل امد میں whoever with the intent to cause death اس میں کیا ہے definition میں whoever with the intent to cause harm اس میں بندے کی نیت تھی کہ میں نے اگلے بندے کو جان سے مارنا ہے اس میں بندے کی نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے اگلے بندے کو ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا ہے body injury دینی ہے اس بندے کو اور اس میں جو عالی قتل تھا اس میں اس بندے کے علم میں تھا یہ بات کہ جس جو کام میں کر رہا ہوں میرے پاس پسٹل ہے میرے پاس چھوڑی ہے اس سے اگلے بندے کی death ہو سکتی ہے لیکن اس میں جو ہے عام طور پر اس بندے کی death جو ہے نا اس act کے ساتھ نہیں ہوتی for example اگر کسی نے ڈنڈا مارا کسی کے سر میں تو اس کی intention صرف یہ ہے کہ اس کا سر پھٹ جے خون نکلے اس کی intention یہ نہیں ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ چلی جائے لیکن وہ ڈنڈا جو ہے وہ وائٹل پارٹ پہ لگ گیا برین پہ لگ گیا یا کسی ایسی جگہ پہ لگ گیا جس کی وجہ سے اس بندے کی death ہوگی تو وہ قتل شبی عمد میں فال کرے گا 315 میں وہ قتل عمد intentional murder میں فال نہیں کرے گا یا کسی نے پتھر مارا کسی ایسی جگہ پہ جس جگہ پہ اس کی موت واقع ہوگی next person کی تو وہ میں فال کرے گا اس کی سزا کیا ہے جی section 316 ہم دیکھ لیں اس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں سزا اس بندے کو کیا دی جائے گی جس بندے نے قتل شبی عمد کیا اس کو دیت دی جائے گی دیت کا مطلب ہے پیسے پیسوں کی سزا دی جائے گی جو ہے وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ سزا بھی دی جائے سکتی ہے وہ ہے جی تازیر which may be extend to 25 years زیادہ تازیر for example کوٹس جو ہے وہ دیکھ لے گی کہ اس کا ایکٹ کیسا ہے کس نیچر کا ایکٹ ہے اور جس بندے کی death ہوئی ہے اس کے جو legal errors ہیں ان کو کتنا loss ہوگا اس کے بعد اس کی death کے بعد یا circumstances کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوٹ جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ suggest کرے گی اس کو award کرے گی اور 10 سال بھی دے سکتی ہے 15 سال بھی دے سکتی ہے قید 8 سال بھی دے سکتی ہے اور 7 میں دییت ہوگی اس کی جو قتلیں شب احمد ہے اس کی complete land mark judgment جو اس پہ پاکستان large journal سپریم کورٹ پیج ہے 701 اور دییت کے بارے مزید جو ہے بتاتا چلوں کہ دییت جو ہے وہ ہر سال گورنمنٹ کی طرف سے ایک notification آتا ہے گزٹ میں یکم جولائی کو ہر سال financial year official گزٹ میں جو budget announce ہوتا ہے تو اس میں notification آتا ہے چاندی کی قیمت صرف اس کے لیے مقرر کی جاتی ہے تیس ہزار چھہ سو تیس گرام چاندی کی جو قیمت ہے اس وقت کی اس سال میں وہ دییت ہوگی جتنی تیس ہزار چھہ سو تیس گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے وہ اس سال کے لیے notification official گزٹ میں جو آئے گا وہ ہی اس کی سال کی دییت ہوگی باقی دو قتل کی ٹائپس جو ہیں وہ انشاءاللہ جی نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے باقی تھارولی اس کو جو offenses against the relating to human body جو پورا چیپٹر ہے پی پی سی کا اس کو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آہستہ آہستہ جو ہم ڈسکس کریں گے